دلی میں نمازیوں کو پولیس دوارہ لاتوں سے مارنے والی گھٹنا پر سنبھل میں تیکھی پرتکریا سنبھل میں کندرکی سے ودھائک زیا اور رحمان نے اس گھٹنا کے دوشیوں کو سخت سزا دینے کی مانگ کی جانکاری کے انسار دلی کے اندرلوک میٹرو سٹیشن کے پاس جمعے کی نماز پڑھ رہے مسلمانوں پر ہوئے پولیس اتیچار پر سنبھل میں زوردار ویرود ہوا گھٹنا کو دکھت بتاتے ہوئے سنبھل میں کندرکی سے ودھائک زیا اور رحمان نے تیکھی پرتکریا دی انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں دوشی پولیس کرمیوں کو ترنت برخواست کیا جائے زیا اور رحمان نے آگے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس پرشاسن ان پولیس کرمیوں کے خلاف ایکشن نہیں کرتا تو سپریم کورٹ کو اس ماملے میں سنجھان لیتے ہوئے کارے واہی کرنی چاہیے سنبھل سے انجم عشرت کی ریپورٹ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور جس میں معلوم چلا ہے کہ ڈیلی کے اندر جو نماز پڑھتے میں جمعے کی نماز پڑھتے میں پولیس کے دوارہ جو اتپیڑن اور جو بیوہر کیا گیا ہے جو مار پیٹ کی جاری ہے نماز پڑھتے سان کے ٹائم میں وہ نہایت شرمناک ہے ایسی گھٹنا اس ازاد ہندوستان میں ہونا بہت افسوس کی بات ہے ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ ہم اس ہندوستان کی سرزمی پر رہتے ہوئے اور جو نماز اگر پڑھنا ہے کوئی تو اس میں اگر کوئی ویکتی وہ بھی پولیس کا کوئی ویکتی اگر ایسا کام کرتا ہے تو ہماری مانگ ہے پہلے میں مانگ کرتا ہوں سرکار سے کینسرکار سے کیونکہ وہاں پر کینس چارچی پردیش ہے تو اس پولیس کرنیوں کو جنہوں نے بھی کیا ہے اور ان آدھیکاریوں کو جو ان کے سرپلست ہیں ان کو ترنت سسپینڈ سے کام نہیں کر چلنے والا ان کو برخواست کیا جانے چاہیے ان کی سیوائیں سماک کی جانے چاہیے اور ان کے خلاب مقرمہ درچ کر کر کے ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے جس سے کہ ان ابھی کلحال میں تو انسان مل سکے اور آنے والے سمیں کے اندر ان سبق مل سکے کہ کوئی اس پرکار کی گھٹنا نہیں گھٹنی چاہیے کہ مان لیے کوئی ویقتی اگر ہر دھمیس ہندوستان کے اندر دیش کے اندر ہر ویقتی کو اپنی دھن کو کسی بھی دھن کو اپنانے کا اور اس کو ماننے کا عدیقار ہے کون کس نے ان کو یہ سزا طاقت دے دی کہ وہ اپنیاب موقع پہ جا کے اس طائب کی کارروائی کرے اگر ان کو کچھ سے لگتا ہے کہ کوئی پرکار کوئی ویقتی غلط کرنا ہے تو ان کو پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا یا کارروائی ریپورٹ دکھنے چاہیے تھا ایسا ہم وہ کرنا نہایتی خالی ابھی انہی کے خلاف غلط نہیں ہے بلکہ جو ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں جو دیش کے لیے قربانی دی ہے یقیناً یہ ان کے لیے بھی اپمان کی بات ہے اور اس سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کا دوسری پوری دنیا کے اندر کیا میسے جائے گا اس سے یقیناً سر جھکے گا اگر دیش سرکار کارروائی نہیں کرتی ہے تو پھر میں اپیل کروں گا کہ سروش نیاللے کو اس میں دخل دینا چاہیے اور یقیناً ان لوگ کو کارروائی کرنا چاہیے اور کین سرکار کو بھی نوٹس دینا جانا چاہیے کہ اس پرکاتی کے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں یا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چناؤں اگر آ جا رہے ہیں تو اس ٹیپ کی گھٹنائیں کی جائیں گی جس سے کہ چناؤں کو لڑا جا سکے لوگ کو مددوں کو بڑکانے کے لیے اگر اس کے اندر جو بھی شامل ہیں ان پہ میں پورزور ترکی سے مانگ کرتا ہوں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے